اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا و السلام علی عبادہ الذین استفا مابعد معذل ناظرین و سامعین حضرات آپ کے سامنے اس وقت ہم پھر حاضی رہیں اور اس اہم موضوع کے ساتھ حاضی رہیں کہ اس وقت جو حالات دنیا کے چلہیں ہیں اس میں پوری کوشش یہ ہے کہ اسلام پر سے اعتماد ہٹایا جائے اور یہ بات مختلف طریقوں سے کیا رہی ہے اور اس نے بڑے بڑے لوگ استعمال کیا جا رہا ہے کہ بھی قرآن مجید کے تعلق سے شک پیدا کیا جاتا ہے کبھی اس کی ترتیب پر بولا جاتا ہے کہ ترتیب صحیح نہیں ہے کبھی کچھ بولا جاتا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے اور ترے ترے کی آوازیں ہیں اور مختلف لوگوں کی جانی سے اڑتی ہیں جو کہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما چکا عزب اللہ عن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُوا نَذَّلَّا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کوششیں خراب سراب جو لوگ کرتے ہیں کریں لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے قرآن پاک کو ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن پاک معجزہ اللہ نے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کو معجزیں دیئے گئے لیکن جس نبی کو جو معجزہ ملا وہ اس دور تک تھا اس نبی کے ساتھ تھا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد ہمیشہ کے لیے ہے قیامت تک کے لیے ہے تمام دور کے لیے ہے تمام زمان کے لیے ہیں آپ جو معجزہ دیا گیا قرآن پاک دیا گیا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہیں اس میں کوئی کمی ذاتی نہیں کر سکتا نہ عراب میں تغیر کر سکتا ہے نہ ترتیب میں کچھ کر سکتا ہے اور جو کچھ ہیں سب اجماعی عمل ہیں اور یہ اجماع سے جو اپنے کو علق کرتا ہے اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کا وسوسہ شیطانی کا شکار ہے اور اس کو اللہ کی طرف سچا رجوع کرنا چاہیے میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وثال کے بعد صحابہ اکرام کو جسا زیادہ فکر ہوئی ہے اور قرآن پاک کی فکر ہوئی ہے حضرت وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو ان ذکھ کے بڑے کارناموں میں یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت حضرت علی کے کارناموں میں یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت اور قرآن پاک کو جو مہینے کے اعتبار سے تیس پاروں یعنی جو اس کا دن کے اعتبار سے تیس پاروں میں کیا گیا اس میں بھی حکمت ہے حکمت کا سامان ہے مسلحت ہے اور اس کے اپنے جو فوائد ہیں وہ کھلے ہیں ظاہر ہیں باہر ہیں میرے بھائیو مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ سب قرآن پاک کے لئے اپنا دل و جان نکشہور کرنے والے ہیں اور قرآن پاک کی ایک 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 چیز کی حفاظت کرنے کا پرے طور سے جذبہ رکھنے والے ہیں قرآن پاک کے اول دعائی ہیں اور حامل ہیں یہ صحابہ اکرام کی جماعات ہیں جن میں صحابقین اولین بھی ہیں اور وہ صحابہ بھی ہیں جو بعد میں ایمان لائے اور وہ صحابہ بھی ہیں جو آخر میں ایمان لائے ان میں حضرت معاویہ ابن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں اور ان کو شرف حاصل ہے کہ انہوں نے کتابت وحی کی ہے اس بات کو علماء ابن کسیب نے بھی لکھا ہے امام ذہبی نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی سراحت کی ہے کہ وہ کاتب وحی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی چیزیں لکھی ہیں لیکن قرآن پاک بھی لکھا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اصل جو ہیں زیادہ لکھنے والے قرآن پاک کی آیات کی زیادہ کتابت کرنے والے حضرت ابن ثابت ہیں اور کاتب وحی انہیں کہا جاتا ہے تو ان کا اپنا جو فضل ہے اپنی جگہ ان کا اپنا فضل ہے اپنی جگہ اللہ تعالی نے جس سے جو کام لیا اور جیسا لیا اس نے انجام دیا یہ اللہ تعالی کا معاملہ ہے کسی کو پہلے ایمان کی دولت دی کسی کو بعد میں دی اگر سارے ایک ہی وقت ایمان لے آتے تو بہت سے مسائل اور مشکلات اور جو قضایہ تھے وہ جو سامنے آنے والے تھے قیامت تک کے لیے ان کے لیے کوئی نمونہ نہ ہوتا ہمارے سامنے حضرت مغلاء و نمر صاحب پہلاً پوری بڑی بلیغ اور اہم بات فرمایا کرتے تھے قیامت تک آنے والے مسائل کو اس تیس سال میں لے آیا گئی اجمانی طور پر اور اس میں نمونہ بنا کر کہ حضرت خلافہ راشدین کے عمل کو پیش کر دیا گیا تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ پیش آئی ہیں جو معاملات آئے ہیں جو مشاجرات ہوئے ہیں اور جو اختلاف رائے ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اقدامات بھی ہوا ہیں وہ سب اس میں سب میں اللہ کی حکمت ہے اور مسئلہت ہے اور بہت سے مسائل کا حل ہے جو سامنے آئے ہیں اور سامنے آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہم سر کو صحیح سوچ اور صحیح فکر کی توفیق تعالیٰ فرمائے وہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين تبارک و تعالیٰ